حشام سے آج کا دوسرا بلٹن سمات فرمائیے پہلے ہیڈ لائنز صاحب اسم امیر نے آج وجبہ کی اپنی وفادار عوام کے ساتھ مل کر اید الفطر کی نماز ادا کی وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس سے سہتیاب ہو جانے والوں کی کل تعداد اب دو لاکھ پانچ ہزار ایک سو ساٹھ ہو گئی ہے قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ کی پٹی پر جارہیتیں جاری ہیں اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل نے کل جمعہ کے روز نیو یوک میں فلسطین اسرائیل صورتحال سے متعلق ایک ہنگامی اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز اور پیش خدمت ہے بلٹن ان ڈی ٹیل بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسمو امیر شیخ تمیم من حمد الثانی نے آج وجبہ کی عیدگاہ میں اپنی وفادار عوام کے ساتھ مل کر عید الفطر کی نماز ادا کی صاحب اسمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ الثانی صاحب امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد الثانی شیخ عبداللہ بن خلیفہ الثانی مجلس شورا کے سپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زائد المحمود شیوخ مجلس شورا کے ممبران متعدد سفرہ اکرام اور ملک میں سفارتی مشنز کے سربراہان نے وہاں نماز عید ادا کی اپیل کورٹ کے جج اور عدلیہ کی سپریم کاؤنسل کے رکن شیخ ڈاکٹر ثقیل سائر الشمری نے نماز پڑھائی اور عید کا خطبہ دیا اپنے خطبے میں انہوں نے دلوں کی اصلاح اور گناہوں کی بخشش میں رمضان المبارک کی عظمت اور اس کے اہم کردار کا ذکر کیا انہوں نے مزید کہا کہ اس سال ہماری عید کی خوشیاں ادھوری ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد الاقصہ پر جارہیتیں جاری ہیں انہوں نے امت سے اپیل کی کہ وہ اپنی عزت و عبرو بحال کرانے کے لیے بیدار ہو جائے صاحب اسم امیر شیخ تمیم من حمد آل ثانی نے اپنے ٹوٹر کے اکاؤنٹ پر عربی اور اسلامی امتوں کو عید الفطر کی مبارک بات دیتے ہوئے دعا کی ہے کہ اللہ تعالی خیر و بھلائی کے ساتھ عید کا دن بار بار دیکھنا نصیب فرمائے صاحب اسم امیر شیخ تمیم من حمد آل ثانی نے آج اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی اور اسلامی جمہوریہ افغانستان کے صدر ڈاکٹر اشرف غنی کے ساتھ ٹیلی فونک رابطوں میں عید الفطر کی مبارک بات کا تبادلہ کیا ہے اس طرح صاحب اسم امیر نے برادر عربی اور اسلامی ملکوں کے سربراہان اور قائدین کے ساتھ مبارک بات کے ٹیلیگرامز کا تبادلہ بھی کیا ہے ناب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے برادر عربی اور اسلامی ملکوں کے ولی اہدوں اور نائب سربراہان کے ساتھ اید الفطر کی مبارک بات کے برقی پیغامات کا تبادلہ کیا ہے اسی طرح وزیر آزم وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر عربی اور اسلامی ملکوں کے وزرائے آزم کے ساتھ اید الفطر کی مبارک بات کے ٹیلیگرامز کا تبادلہ کیا ہے اور انہوں نے اپنے ٹوٹر کے ایکاؤنٹ پر صاحب اسم امیر شہریوں مقیم باشندوں اور اسلامی دنیا کو اید الفطر کی مبارک بات دی ہے اور ان کی پائیدار خوشحالی اور امن و امان کی تمنا کا اظہار کیا ہے نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالعزیز آل ثانی نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم من حمد آل ثانی قطری عوام اور عربی اور اسلامی امتوں کو اید الفطر کی مبارک بات دی ہے اید الفطر کے موقع پر قطر میں پاکستان کے سفیر جناب سید احسن عزا شاہ نے ملک میں مقیم پاکستانی کمیونٹی اور تمام مسلمانوں کو مبارک بات دی ہے برادر فلسطینی عوام کی حفاظت اور اسرائیلی ایگریشن رکھوانے کے لیے قطر کی کوششیں جاری ہیں اور قطر برادر فلسطینی عوام کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کی بنیاد پر اقوام متحدہ امریکہ یورپن یونین اور مختلف بین الاقوامی فریقوں کے ساتھ رابطے قائم کر رہا ہے تاکہ فلسطینی سرزمین پر ہونے والی جاریت کو رکھوایا جا سکے قطر کا یہ موقف صرف سرکاری اور حکومتی سطح تک محدود نہیں ہے بلکہ عوامی سطح پر بھی نظر آ رہا ہے اور برادر فلسطینی بھائیوں کی مدد تعاید اور حمایت کے لیے دوحہ میں ایک بڑا جلوس نکالا گیا وزارت سہت کے اعلان کے مطابق ملک میں گزستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید دو سو ننیانوے نئے کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں ان میں سے ون سیونٹی سکس افراد یہی مقیم ہیں جبکہ ایک سو تیس افراد بیرون ملک سے سفر کر کے آئے جبکہ اس وائرس سے متاثر ہونے والے مزید سات سو باون مریض اب سہتیاب ہو چکے ہیں جس کے بعد ملک میں اب تک کرونا وائرس سے شفا پانے والوں کی کلتہ داد دو لاکھ پانچ ہزار ایک سو ساٹھ ہو گئی ہے وزارت کے اعلان کے مطابق کووڈ کے تین مزید بیمار فوت ہو گئے ہیں جن کی عمریں پینتالیس چون اور ستاون تھی یہ تین مریض کرونک بیماریوں کا شکار تھے اور ان کو ضروری میڈیکل کیر دی جا رہی تھی قطر کے نیشنل کووڈ نائنٹین ویکسینیشن پروگرام کے تحت پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ویکسینز کی مزید بتیس ہزار نو سو پیسٹ ڈوزز لگائی جا چکی ہیں اور ملک میں اب تک لگائی جانے والی ویکسینز کی کلتہ داد تقریباً دو ملین تک پہنچ چکی ہے عوام سے یہی اپیل کی گئی ہے کہ وہ عید کے موقع پر سوشل ڈسٹنسنگ کی پابندی کریں باہر جاتے وقت مارکس کا استعمال کریں اور غیر ضروری بھیڑ سے دور رہیں اور کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ پانچ افراد کی گیادرنگ کی اجازت ہے بشرت یہ کہ وہ ویکسین لگوا چکے ہیں وزارت سہت نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ بارہ سے پندرہ سالہ بچوں کو بھی اب فائزر بائیون ٹیک ویکسین آفر کی جائے گی جبکہ عید کے بعد ویکسینیشن پروگرام کے تحت تیس سال سے زیادہ عمر کے افراد بھی ویکسینیشنز کیلئے الیجبل ہو جائیں گے بھارت کی وزارت سہت کا اعلان کے اعلان کے مطابق وہاں گزستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کوویڈ نائنٹین کے تین لاکھ باسٹھ ہزار سات سو ستائیس نئے کیسے سامنے آئے ہیں جبکہ اس وبا سے مزید چار ہزار ایک سو بیس مریض فوت ہو گئے ہیں جس کے بعد بھارت میں اس وائرس سے اب تک فوت ہو جانے والوں کی کلتعداد دو لاکھ اٹھاون ہزار تین سو سترہ ہو گئی ہے بھارت میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد اب تیس اشاریہ سات ملین تک پہنچ چکی ہے جبکہ ہیلتھ ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ حقیقی تعداد اس سے کئی گناہ زیادہ ہے خابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ کی پٹی پر اگریشن جارہیتیں جاری ہیں اور اسرائیل نے غزہ کی پٹی کی سرحدوں پر اپنی برری فورسز جمع کر دی ہیں ادھر مضامتی تحریک کی جانب سے اسرائیل کے جنوبی علاقوں پر راکٹس کی بو چھاڑ کی گئی ہے اور پہلی مرتبہ اسرائیل خطرے کے سائرن بجانے پر مجبور ہوا ہے پھر اسرائیلی پولیس اور فلسطینیوں کے درمیان اوکیپائیڈ سرزمین کے اندرونی علاقوں میں خوریز جھڑپے ہوئی ہیں ادھر اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتنیاہو نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج غزہ کے اندر اپنے ہزارویں ٹارگٹ کے قریب ہو گئی ہے دوسری جانب فلسطینی صدر محبود عباس نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام ڈٹے رہیں گے انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کل جمعہ کے روز نیو یورک میں اسرائیل اور فلسطین کی صورتحال پر امرجنسی میٹنگ بلا رہی ہے تونیزیا نوروے اور چائنہ نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان بگڑتی ہوئی صورتحال کے بارے میں یونائٹن نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل سے ایک میٹنگ بلانے کی درخواست کی ہے یہ اجلاس پبلک ہوگا اس میں فلسطین اور اسرائیل کی شرکت بھی شامل ہوگی سیکیورٹی کاؤنسل پیر کے روز سے اب تک دو کلوزڈ ویڈیو کانفرنسز کا انقاد بھی کر چکی ہے ڈیپلماتک سورسز کے مطابق ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں تیسری میٹنگ بلانے کا یہ آئیڈیا فلسطین کی جانب سے آیا ہے امریکہ یورپی یونین اور دیگر اقوام نے تناؤ کو کم کرنے پر زور دیا جبکہ جورڈن، سعودی عربیہ، یو اے ای اور اومان سمیت متعدد عرب اقوام نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انٹرناشنل لاؤ اور پر امن عبادت کے حق کا احترام کرے یہ تھا اب تک بلٹن ڈیٹیل اور ختم ہونے سے پہلے سماعت فرمائیے ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر صاحب اسم امیر نے آج وجبہ کی عید غاہ میں اپنی وفادار عوام کے ساتھ مل کر عید اور فطر کی نماز ادا کی ہے وزارت سہت کے اعلان کے مطابق ملک میں کرونا وائرس سے سہتیاب ہونے والوں کی کل تعداد اب دو لاکھ پانچ ہزار ایک سو ساٹھ ہو گئی ہے قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ کی پٹی پر جارہیتیں جاری ہیں اور قوام متحدہ کی سیکیورٹی کانس